اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آپ سب کا آپ سب کی بھرپور فرمائش پر آج میں آپ کو نہاری کی ریسپی سکھانے لگی ہوں جی ہاں میری ویورز نے مجھ سے بہت پوچھا تھا کہ آپ حلیم اور پائے بنانا تو سکھا چکی ہیں نہاری کی ریسپی وہ سب ویٹ کر رہے تھے تو آپ سب کی فرمائش پر آج میں آپ کو اپنے سٹائل میں بیف نہاری بنانا سکھاؤں گی اور ایک اور ٹپ بھی دیتے جاؤں گی کہ نہاری کے لیے جو آپ مسالہ ہے وہ آپ گھر میں بنا کر اپنے جار میں دو ویک کے لیے سیف بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ جب کبھی بنانا چاہے تو نہاری مسالہ آپ کو بنانا بھی آیا اور اپنے گھر میں چاہے چکن کے ساتھ چاہے بیف کے ساتھ یا مٹن کے ساتھ یہ ریسپی جو ہے اس کو فالو کر سکیں چلیں ہم شروع کرتے ہیں آج کی مزدار سی ریسپی نہاری مسالہ بنانے کے لیے نہاری کے جو بیسک انگریجنٹ مسالے کے ہیں وہ میں ون بیون آپ کو بتاتے جا رہی ہوں یہاں پر ہے کالی ثابت گول میٹ آہ بادیان کے پھول یہ ہے سٹار آنز ثابت دھنیا ہے یہ ہمارے پاس تھوڑا سے سونف ہے فنل سیڈز اس کے علاوہ یہاں پر جائویتری ہے اس کے علاوہ کیومن سیڈز یا زیرا زیرا کے بیج ہیں پھر اس کے ساتھ میں نے اجوائن رکھا ہوا ہے پھر ہمارے پاس جو ہے وسینمین سٹکس ہے تھوڑا سے کرش ہوئے ہوئے ہمارے پاس جو ہے تیز پات پتے ہیں دو عدد جائفل ہے ہمارے پاس بڑی الائچی ہے چار سے پانچ عدد بڑی ثابت سرخمچ ہے دو اس کے علاوہ لونگ ہے آٹھ دس دانے اور سبز الائچی ہے چار سے پانچ تو یہ ٹوٹل تقریباً چودہ سے پندرہ مسالے ہیں اس پلیٹ پر رکھے ہوئے ان کو میں اپنے فرائی پین پر بھونوں گی پہلے تین سے پانچ منٹ میں ان مسالوں کو بھونوں گی اور بھوننے کے بعد ویورز ہم اس کو بلینڈ کریں گے دوسری طرف جو ہم نے اور چیزیں ایڈ کرنی ہے ہمارے پاس یہ جو ہے یہ بیف کا نہاری بوٹی ہے اور اس کے اندر میں تھوڑی سے بھونگ ڈالوں گی تاکہ اس کا جو ہے وہ جو شوربہ ہے وہ گاڑا اور تک ہوا ٹیسٹ آئے اس میں ہم کوکنگ آج اسعمال کریں گے حلدی ہے ٹرمیرک پاوڈر سرخمچ پاوڈر ہے پیپریکا ہے اس کے علاوہ نمک ہے کیومن کورینڈر پاوڈر اور گرم مسالہ سب ایک ایک ٹیبل سپون ہے بیسن یعنی گرام فرار اور آٹا یعنی ویڈ فرار دونوں جو ہے وہ دو دو ٹیبل سپون ہے اس کو بھی ہم پہلے فرائی کریں گے بھونیں گے اور پھر پانی میں اچھی طرح سے کھول کر مکس کر کے اپنے شوربے میں ڈالیں گے تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں آج کی بہت ہی مددار تھی ریسپی نہاری ویڈ بیف جی ویورس میں نے اپنے چولہ آن کیا ہے پین جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہے دیکھیں اس میں بلکل آئل نہیں ہے سوشک ہے پین اور یہ جو پندرہ مسالے ہیں یہ اس کی لسٹ ویورس ان ففٹین سپائسز کی لسٹ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ کو انگلیش اور اردو دونوں میں نام لکھے ہوئے ہوں گے تاکہ آپ ایزیلی مارکٹ سے جو ہے وہ اس کو لے کر آسکیں اب ان مسالوں کو ویورس میں 3-5 منٹ ان کو ہلکا سا فرائے کروں گی کہ آپ کو ایک ایرومائی خوشبو اٹھنا شروع جاتی ہے جو مسالہ بھون رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو چولہ بند کر دیں گے اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کو بلینڈ کر لیں گے اس طرح سے یہ نہاری مسالہ جو آپ پیکٹس باہر سے بزاروں سے لے کر آتے ہیں آپ اپنے گھر میں خود سے تیار کر کے اپنے جار میں رکھ سکتے ہیں دو سے تین ہفتے وہ سیف رہتا ہے اگر آپ کا جار بلکل ڈرائی بھی ہو اور ائر ٹائٹ ہو تو اس کو ہم مکس بھی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ زیرہ جو نیچے لگنا شروع ہو گیا 3 سے 5 منٹ کلر چینج ہوگا اور مسالہ بھونتے ہیں یہ اور ہمارا مسالہ جو ہے دیکھیں فرائے ہو رہا ہے خوشبوانی شروع ہو گئی ہے آپ کو لگ رہا ہے دھوان بھی نظر آ رہا ہوگا اس کو میں اچھا سا مکس کریں اور اب کرنا یہ ہے کہ اس کو جو ہے میں اپنے گرائنڈر میں سپائس گرائنڈر ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو بلینڈ کرتی ہوں اچھا سا جب تک ہمارا مسالہ جو ہے وہ گرائنڈ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اسی پین میں جو بلکل ڈرائے ہے جسے مسالہ فرائے کیا تھا ہم دو چمچ بیسن اور دو چمچ آٹا ٹیبل سپون اس کو بھی محل کسا بھون لیتی ہوں اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے اس کی خوشبو آنے لگے گی سو ویورس یہ تھا ہمارا جو مسالہ نہانی کا وہ تیار ہو گیا اور ہماری آٹا یہ بھی بھون کے رکھتی ہے میں نے آٹا اور بیسن میں نے اپنا جو ہے ایک بڑی دیکچی لی ہے آپ کے بعد دو شوائسز ہیں ویورس اگر آپ بڑی دیکچی میں پکا رہے ہیں تو چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں دھیمی آج میں نہاری کو پکنے کے لیے لیکن اگر آپ پریشر کوکر استعمال کر رہے ہیں تو چالیس پچاس منٹ آپ اس کو پریشر لگائیں اور پھر اس کو دھیمی آج میں تقریباً آدھا گھنٹہ اور پکائیں تو پریشر کوکر میں بھی تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹہ لگتا ہے بیف نہاری کو پکنے میں تو چلے ہیں ہم اپنی دیکچی میں آج ہم بناتے ہیں دیکچی میں نے تھوڑا سا تیل ڈالا ہے یہ تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل ہے اور یہ جو بیف تھا نہاری کے کوشت اور تھوڑی سے جو بونگ اس کو میں نے اس میں ڈال دیا اب میں نے اس کو فرائے کرنا ہے اتنا فرائے کرنا ہے ویورس کہ ان بوٹیوں کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہونا شروع رہے ہیں ہم فرائے کرتے ہیں اچھے طریقے سے جو بیورس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کلی میند اس کو دھین گئی ہوں تو گوشت کی بوٹیوں میں کلر بھی خین دیتا جا رہا ہے اب اس کے اندر میں نے جنجر اور گارلک پیسٹ لہسن ادرہ کا پیسٹ تھا ورن ورن ٹیبل فون دولوں تو وہ میں اس میں ڈال دیکھ رہے ہیں اس کو مزید تین سے چار میند رہنا لہسن ادرہ کے پیسٹ کے ساتھ گوشت کو فرائے کریں مزید فرائے کریں جنجر اور گھنڈر اور گارلک پیسٹ کے ساتھ ایل میں گوشت کو میں نے ساکی بہن ساٹھھ مینٹ اس کو فرائے کیا اور اب یہ جو میرے پاس گوشت ساکی بن ساکی بھائے مسائلے تھے کورینڈر پاودر کمین پاودر گرم مسالہ پاودر چری پاودر پیپرری کا نمک اور ترمیری پاودر جو سب وون ڏ دیکھ اسپون تھا وہ میں ٹیبک ساکی بھائے مزید چار پانچ منٹ اس مسالے میں میں اس کو بھون دوں جو ویورٹ میرے نئے ہیں اس وقت جو پہلی دفعہ یہ میری ریسیپی کے دیکھ رہے ہیں پلیز آپ لوگ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اپنے فیڈبیک کے مجاہگاہ کریں میرے ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ انجوائے کریں بتائیں کہ آپ کو ہمارے بنائے ہوئے کھانے کیسے لگتے ہیں اور سب کی کیا رائے ہیں تو پلیز بیل آئیکن کو کلک کریں سو ویورٹ اب ہم اپنے بیف نہاری میں جو ہے یہ جو میں نے نہاری مسالہ بنا کر رکھا ہوا تھا یہ وان بیگ ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں ڈالنے لگے اور اس کو ہم فرائے کرتے ہیں ہم کسا چھولا میں نے بھی میڈیم کیا ہے ورنہ یہ جل جائے گا ویورٹ اور جیسے ہی میں نے یہ مسالہ ڈالا ہے نہاری مسالہ اس کے پر ایک بڑی زبودت سے خشب آنے شروع ہو گئی ہے اس کو دھیما کرتے ہیں دوسری طرح فیورٹ یہ تھا آٹا اور بیسن جس کو میں نے فرائے کیا ہوا تھا اس کے اندر بھی میں ایک ٹیبل سپون نہاری مسالہ ڈال رہی ہوں اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی پانی اور اس کو گھولوں گی اچھے طریقے سے کوئی اس میں پھٹکی نہ رہے اور یہ اچھی طرح سے ایک جان ہو جائے نہاری مسالہ آٹا اور بیسن مزیدار شکل لگ رہی ہے اب ہم اس کے اندر یہ آٹا بیسن اور جو ہم نے کھولا وہ تھا نہاری مسالہ ڈال دیا اس کے اندر اور اس کو اچھا سا مکس کرتے ہیں اب ویورس اس سٹیج میں میں اس کے اندر میں ڈالوں گی چار سے پانچ گلاس پانی اور اب ہماری نہاری جا رہی ہے لیچے کے اندر کور ہو کے میں اس کو پکاؤں گی ویورس تقریباً تین سے چار گھنٹے لیکن میں اس کو درمیان میں بار بار مکس بھی کرتی رہوں گی اور تاکہ یہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پکتا بھی رہے نیچے سے لگے بھی نہ اور اگر ہمارا گوشت ابھی گلہ نہیں ہے میں اسے اور مزید پکاؤں گی آہ آدھا گھنٹہ یہ چالیس میں ڈال تو وہ ملتے ہیں تین سے چار گھنٹے بعد اس کی فائنل شکل دیکھتے ہیں ہم اس کو کور کر دیتے ہیں ویورس نہاری کی شکل آنی شروع ہو گئی ہے لیکن اب اس سے ہم نے پکانا ہے میڈیم آرچ میں ویورس سو ویورس چلے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ بیف نہاری کی شکل فائنل کیا ہے ریڈی ہے کہ میں اسے ڈش آٹ کروں واؤ زبردست رنگ خوشبو اور یہ دیکھیں گوشت میں بلکل گل چکی ہے اس کو میں بھی نکالتی ہوں اس کا شوربہ کتنا گاڑا ہے آپ یہ دیکھیں ویورس شوربہ ہے اور ایون جس کے اندر بوٹیاں ہیں بڑی بڑی سی وہ بھی گل گئی ہیں اور یہ جو بھونگ ہے وہ بھی گل چکی ہے تو ہم اس کے فائنل شکل میں اس کو ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ہوتی غضب کے خوشبو آ رہی ہے ویورس اور یہ بہت مزے کے لگتی ہے ہمارے جو ہے وہ بہت روایتی کھانا ہے ہمارے اپنے ٹریڈیشن کا کلچر کا نہاری اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور انجوائے کیجئے گا اور ہوپ فولی کہ آپ لوگوں نے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا ہوگا یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی مزدار سی بیف نہاری کی ریسپی یہ میں نے اسے پریزنٹ کر لیا کتنی زبدس سی اس کی رنگ ہے خوشبو اور ذائقہ بھی بہت ہی غضب کا ہے گوشت کی بوٹیاں بلکل گل چکی ہیں شربہ بہت ٹھیک اور بہت مزدار ہے بہت ذائقہ ہے اس کے اندر اس کو میں نے نان کے ساتھ ادرک ہے اور دھنیا ہے ہری میرچ اور پیاس اور لیمو کے ساتھ پیش کریں آپ اپنے پیاروں کے ساتھ سونی کے کچن دیکھتے رہیں مزے مزے کی ریسپی انجوائن کریں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملیں گے کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ انٹل دن اللہ حافظ